ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیپریسی ایشن ڈیپریسی ایشن کو کلکلیٹ کرنے کے ڈیفرن میتھڈز ہوتے ہیں آج کی جو کلاس ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورکنگ آورز میتھڈز سے کیسے ہم ڈیپریسی ایشن کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں سواز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم ورکنگ آورز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیپریسی ایشن کو کلکلیٹ کرنا شمیم پیمیٹیڈ پچیز ایشن آن فیبلی ٹوینٹی ٹو تھاؤزن سیون ایت پرائیس آف روپیس فور ہنڈرڈ تھاؤزن یہ فور ہنڈرڈ تھاؤزن جائے یہ مشین کی پرائیس ہے اس سالیج ویلیو واس ٹوینڈی پرسن دلائیس تو بی اسٹیمیٹیڈ ان فائیویرز اور ان آور جائے اس کی لائیو دیگی ہے سیچی فور تھاؤزن روکائیٹ کیا ہے ڈیٹرمائن دا ڈیپریسی ایشن ایکسپنس آف مشین فور ٹو تھاؤزن سیون ایٹ ار نائن اندر دا فالنگ ورکنگ آورز میں یہ آپ کو دار آئے کہ ایئرز ٹو تھاؤزن سیون میں ففٹین ہنڈر آورز یہ چل سکتی ہے ایئرز ٹو تھاؤزن ایٹ میں یہ ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈر آورز یہ چل سکتی ہے اور ایئرز ٹو تھاؤزن نائن میں یہ جو ہم فور ہنڈر تھاؤزن کی مشین پرچیس کر رہے ہیں یہ ٹو تھاؤزن آورز چل سکتی ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کو دی جائیں گی جب بھی آپ کو ورکنگ آورز میتھرڈ میں ڈیپریسیشن کو کلکولیٹ کرنا ہوگا ورکنگ آورز میتھرڈ اس کا فارمولا ہے ورکنگ آورز میتھرڈ اس ایکل تو کاؤز مانے سالویج ویلیو اپاون ٹوٹل آورز کاؤز ہمارے پاس ہے فور ہنڈر تھاؤزن یہ ہم لے کے یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد سالویج ویلیو ہمارے پاس دی گئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ سالویج ویلیو ہمارے پاس کاؤز کی ٹوئنی پرسنٹ ہے چار فور ہنڈر تھاؤزن کا ٹوئنی پرسنٹ ہم نے فائنڈ کیا تو اسی ہزار آ گیا اور ٹوٹل آورز بھی اس نے ہمیں دیا ہوا ہے سکسی فور تھاؤزن کہہ رہا ہے ان آورز میں ٹوٹل آورز ہمارے پاس چاہے سکسی فور تھاؤزن سکسی فور تھاؤزن اب یہاں لے کے آ جائیں گے اس کو ہم نے فائنڈ ہم نے لے کے تو تین لگ بیس ہزار آ گیا فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم ہیڈی ڈالیں گے دیپریسیشن ایکسپینس ٹو تھاؤزن سیون یہ فائیو جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو ملٹیپلائی ہمارے ہوگا ون تھاؤزن فائنڈ سے ون تھاؤزن فائنڈ یہاں سے آیا ہے ہمارے پر جس میں بتا رہا ہے کہ ٹو تھاؤزن سیون میں ٹو تھاؤزن فائنڈ آور چل سکتی ہے اسی طرح دیپریسیشن ٹو تھاؤزن نائن میں فائیو آئے گا اور اس کو ملٹیپلائی ہوگا ہمارے پاس ٹو تھاؤزن آور سے جو ہمیں دیا ہے تو یہ ہمارے پاس تین سال کا دیپریسیشن آ جائے گا اب اگر ہمیں اگزائم میں ٹیبل بھی دیا جائے کہ ایئرز کاؤز ڈیپریسیشن اکیمیلیٹڈ ڈیپریسیشن اور بک ویلیو ہے اس کو بھی اگر فل کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے یہاں پہ ایئرز آ جائے گا ٹو تھاؤزن سیون ایٹ نائن یہاں پہ کاؤز آ جائے گی فور ہندر تھاؤزن فور ہندر تھاؤزن یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک اس کے بعد اکیمیلیٹڈ جو بھو فرس شیئر کا سیم رہے گا اکیمیلیٹڈ میں سے ہمیں مائنس کرنا ہے کاؤز کو ٹھیک تو ہمارے پاس جو ڈیفرنس کا ماؤنٹ آئے گا وہ یہ آئے گا بک ویلیو یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح سیکنڈ ایر میں بھی ہمارے پاس ٹویلل تھاؤزن فائنڈ آئے گا ڈیفرنس یہ ہم نے یہاں پہ ہم نے لکھا اس کے بعد سیون تھاؤزن فائنڈ اور ٹویل تھاؤزن فائنڈ کو ان دونوں کو ہمیں ایڈ کرنا ہے دونوں کو ہمیں ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ آنس آ جائے گا اس ٹویلی تھاؤزن کو ہمیں ایڈ کرنا ہے ٹین تھاؤزن میں تو ہمارے پاس آنس آئے گا ٹھٹی تھاؤزن یہ جو ہمارے پاس آمانٹ آئے تیس ہزار یہ اگن فور ہنڈ تھاؤزن سے مانس ہوگا تو ہمارے پاس بک ویلی آجائے گی تین لاکھ ستر ہزار اور یہی پہ ہمارا ورکنگ آور